اسلام علیکم اسٹرینٹس آج کے اس ویڈیو لیکچر میں دوبارہ بات کریں گے کیونکہ ہم ہر بار بات کرتے ہیں جب تک چیزیں مکمل نہیں ہوتیں تو پروڈکٹ کلاسفیکیشن کی دوبارہ بات کریں گے لیکن اس بار ایک مختلف سائنٹس کا نام ہمارے ساتھ ہے اور ان کا نام ہے لاثرمیر سوری آر وی ان میں ان میں آر وی ہے تو لاثرمیر کلاسفیکیشن کی ہم بات کریں گے یہ ہی سب سے بڑا پروڑلم تھا کہ لاث نہیں ہے تو اسے ہم کہتے ہیں لاثرز میں لاثرز میں نے کلاسفیکیشن جو سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ تھا وہ یہ کہی کہ انہوں نے کلاسفیکیشن دی کوئی لاث نہیں دیا اس سے پہلے دوبارہنر کی ہم نے بات کی لاثرز تھا اس سے پہلے ہم نے نیو لینڈ کی بات کی لاثرز تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سارے لاثرز ڈسکرائب کے جاتے ہیں لاثرز کا مطلب ہوتا ہے کانون ایک طریقہ کارک پیٹرن تو اس میں کوئی لاثرز میں کوئی لاثرز میں ہو تو لاثرز پروائیڈنگ ایلیمنٹ کو ہم کہہتے ہیں لاثرز لیکن خاص بات یہ ہے کہ لاثرز میں نے تا سیم ٹائم آف نیو لینڈ اور مینڈلیف جو کہ آگے بھی آئیں گے ہم ہم بات کریں گے مینڈلیف کی بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے لاثرز میں اس کلاسفیکیشن بھی اسی درمیان میں آئی یعنی اگر اس کا بھی ٹائم ڈیوریشن آپ ٹائم لائن پر چیک کریں تو وہ آپ کو ملے گا ایٹین سکسٹی فور ٹو ایٹین سکسٹی نائن اس کا مطلب کیا ہوا نیو لینڈ بھی کام کر رہے تھے ادھر مینڈلیف کام کر رہے ہیں ادھر لاثرز میں کام کر رہے ہیں تو کلاسفیکیشن ان کی آئی لاثرز ان دونوں گیا ہے تو آئیے کمپیر کرتے ہیں کہ لاثرز میں کلاسفیکیشن میں کیا کیا بات ہیں سب سے پہلی چیز کہ انہوں نے کیا کیا جو خاص بات ہے he arranged 56 elements these elements were known at that time تو 56 elements کو arrange کیا انہوں نے اور کس نے arrange کیا he made groups extending from 1 to 8 so 1 to 8 جو groups belong کرتے ہیں کلاسفیکیشن سے یا 56 elements کی جو classification up to that known amount of elements وہ کلاتے ہیں لاثرز میں کلاسفیکیشن لاثر میں کلاسفیکیشن کا کی پوائنٹ کیا تھا انہوں نے کس طرح کلاسفیکیشن کیا elements کو انہوں نے دراصل ایک graph plot کیا انہوں نے graph plot کیا between the two entities which are actually called the physical properties of an element one of them is atomic weight and the second one of them is atomic volume تو اگر میں ہی کہتا ہوں atomic weight اور atomic volume کے درمیان میں graph plot کیا in other words میں کہنا چاہتا ہوں atomic density graph کیوں کیوں میں یہ کیوں کہنا چاہتا ہوں تُو کہ میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں لیکن میں کیوں کہنا چاہتا ہوں اور میں کیوں کہہ سکتا ہوں یہ زیادہ important ہے atomic density جب ہم بات کرتے ہیں density کی تو density کا ایک formula ہے which is d is equals to mass upon volume تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر mass کو atomic mass کا جائے volume کو atomic volume کا جائے تو density کو پہ density کیوں کہا جائے density کو بھی کہا جائے atomic density so atomic density graph یہ ہوں کہیے graph between the two axes one of them having atomic weights and the second one is having atomic volume is basically called atomic density graph and was plotted by لاثر میں to align 56 elements to accommodate 56 elements in the groups extending from 1 till 8 یعنی 8 groups میں 56 elements کی arrangement اس وقت میں اگر کسی نے graphical format پہ دی ہے تو وہ last term classification آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی graph میں خاص باتیں کیا تھی انہوں نے جو graph plot کیا اس میں ایک طرف انہوں نے لکھا atomic weight دوسری طرف انہوں نے لکھی atomic volume کی values atomic weight atomic volume یعنی atomic density جب انہوں نے plot کی تو ان کو کیا پوائنٹس ملے ان کو کچھ اس طرح graph ملا اور یہ graph آگے جا کے اور action ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی graph میں ہمیں کیا کیا باتیں notice کرنی چاہیے اور انہوں نے کیا کیا بات ہے notice کی جو انہوں نے classification دیکھتے ہیں سب سے پہلا point جو ہم بتاتے ہیں ان کے بارے میں all peaks peaks کا مطلب میں ان regions ہی بات کر رہا ہوں this one یہ یہ اور یہ point یہ points کس کے پاس تھے accommodated by alkali metals alkali metals کے پاس آئیے دیکھتے ہیں کیسے سب سے پہلے آپ کے پاس تھے موسوف lithium اس کے بعد جو حاضر ہوگئے وہ تھے sodium potassium rubidium and then cesium میں نے کیونکہ کہا کہ آگی بھی extend ہوا graph تو cesium بھی آیا اس کا مطلب بھی commonality which was actually found in the graph وہ یہ تھی کہ جتنی بھی peaks تھی وہ ساری peaks جن elements نے hold کر اپنے پاس رکھیں وہ تھے alkali metals اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی alkali metals ہیں they were on the piece of each of the segment of the graph اس کا مطلب یہ کہ ان تمام elements کو ایک group میں کیا رہا سکتا ہے second important بات تھی کہ اور کسی چیز کا group بنائے رہے تو وہ انہوں نے یہ notice کیا all halogens were on ascending of the curves اس کا مطلب کیا ہوا ہر halogen کو انہوں نے وہاں دیکھا جہاں curve کی ascending تھی یعنی جب آپ increase کرنا شروع کرتا کسی curve کو that is called ascending of the curve you are ascending it to upward direction تو upward direction میں جب انہوں نے ascend کیا تو انہوں نے دیکھا کہ جنام ایک جگہ fluorine fluorine اور bromine اور further اور اگر ہم move کریں گے تو definitely iodine بھی ملے گا تو انہوں نے یہ چیزے اس میں نوٹ ڈاؤن کی اور یہ کہا کہ جو peaks پہ آرہے ان کا group بنا دو جو ascending پہ آرہے ان کا group بنا دو جو بلکل bottom پہ آرہے ان کا group بنا دو اب انہوں نے group بنا دی سارے اور کتنے group بنا 1 till 8 8 groups انہوں نے بنا دی out of 56 elements اب یہ جو انہوں نے 8 groups بنائے 56 elements کی logic کیا تھی کوئی logic تھی اس میں کوئی logic نہیں تھی جو heavy ہیں جو بھانی ان کو ایک طرف کر دو جو gases ہیں جو lighter ان کو ایک طرف کر دو لیکن اس میں کوئی logical base ہو نہیں ہے آپ اگر octave میں دیکھیں جو new land نے same time میں دیا تو اس میں کوئی logical base تھی atleast اس نے group 8 کی noble gases to accommodate but still he gave logical basis کہ اگر ascending order میں elements کو arrange کریں according to their atomic masses first element series کا 8 element سے یقینا resemble کرے بلکو ٹھیک ہے لیکن یاد رکھے کہ Lothar Mair کا سب سے بڑا problem یہ تھا کہ انہوں نے کوئی logical base نہیں دی so if you are required to write down about the disadvantage of Lothar Mair classification the first disadvantage is he did not provide logical basis کوئی logical base نہیں تھی آپ arrangement کر دیتے بس کیسے کرتے arrangement جو heavy ہے وہ ایک طرف ہے جو lighter وہ ایک طرف ہے یہ تو arrangement نہیں ہوئی اس کا مطلب کھا ہے اس کا مطلب یہ کوئی logic نہیں ہے second سب سے بڑا problem تو ان کی classification کھا تھا کہ ان کا law نہیں در classification second کیا problem تھا incomplete اگر work ہو تو class میں student کو بھی نہیں بیٹھنے دیتے کیسے ہو سکتا تھا کہ incomplete table کے ساتھ periodic table publish ہوتا تو یہ کوشش کرتا رہا 1864 1869 کے ذریع میں multiple copies انہوں نے product table کی publish کی but he was never successful کیوں کیونکہ ان کا product table at the end 69 میں بھی income read تھا تو اگر آپ اسی time میں اسی duration میں کام کرنے والے different scientists کو expert کریں تو Newland Lothamere Mandeleev یہ 3 scientists parallel کام کر رہے تھے تو جو دو scientists تے وہ loss پہ کام کر رہے تھے they were defining the logical basis اور یہ جو scientists نے بیچار classification پہ کام کر رہے تھے یہ سوچ کر کہ شاید میں کچھ unique کر رہا ہوں انہوں نے کیا باقی unique اور disadvantage کے ساتھ ان کو phase کر دیا گیا تو یہ بات یاد رکھے کہ انہوں نے classification پہ کام کیا اور انہوں نے classification کی atomic density graph اور problems کیا دیں did not provide logical basis definitely and his product table was complete incomplete so up to that time it was incomplete so جب complete or incomplete ka comparison کے جائے گا definitely جو complete ہے وہ جسے لاؤتر mayor کو اتنی جسے کہتے کہ نہیں ملا charm towards acceptance کیونکہ ان کا product table ایک تو کوئی logical basis نہیں رکھتا دوسرا جب یہ publish ہو 18 section and last copy that was incomplete so اس کا مطلب یہ لاؤتر mayor classification کے drawbacks disadvantages یہ دو باتیں آپ code کر سکتے تو جاننے کے لیے کہ اگلا concept product table ہے کون accepted format جس کی طرف میں move کرنے جا رہا رہا میرے نظیق جب میں define کرتا جب میں پڑھاتا جب میں بتاتا اس students کو میرے نظیق شاید acceptability اس سے چھوٹی چیز ہے جو کو scientist کر کے گیا تو کون تھا کیا کر گیا کہا تک acceptancy کہا تک نہیں تھی کیا چیز اس نے بتائیں کتنی بڑی چیز کتنا بڑا نام تھا کیا کیا اس نے جاننے میں دیکھیں اگلا episode یعنی اگلا video lecture تب تک اس کو revise ریکال گرنے اس کی رہیار گرنے thank you so much